ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے تیری ظلفوں کے سب اسیر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی عطا کرے اور آسانی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے ہنستے مسکراتے ہوں گے تو آج میں جناب ایک بڑے ہی خوبصورت گھر کے اندر مجود ہوں جہاں پہ لاکھوں کے پھول لگائے گئے اور اس پورے گھر کا میں آج آپ کو وزٹ کراؤں گی سردیوں میں اس میں ڈیفرنٹ پھول ہوتے ہیں گرمیوں میں ڈیفرنٹ پھول ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے پھول ہیں اور یہ سارے میں آج آپ کو پورے گھر کی سیار بھی کراؤں گے اور دکھاؤں گی اس گھر کو کس طریقے سے سجایا گیا تو ابھی میرے ساتھ ہی آپ نہیں دیکھیں اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو بہت خوبصورت سے پھول آرہے ہیں انٹر سے لے کر اندر ایک ایک کونہ جو ہے وہ پھولوں سے سجایا گیا میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ارپونٹ پے کا یہ گھار ہے اور اس میں لاکھوں روپے کے یہ لوگ پھول لگاتے ہیں تین سیزن یہ لگاتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں بہتے خوبصورت باہر سڑک پہ بھی انہوں نے لگائے ہوتے ہیں بہتا خوبصورت اندر سے میں چل کے آپ کو دکھاتی ہو بھی یہاں پہ آئیں تو سڑک کے کنارے جو مین وادت روڑ ہے وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے ایک بار لگائی ہے تاکہ کوئی پھولوں کو نفسان نہ پنچائیں یہ دیکھیں یہ سارے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں گھار گھار کا وزر میں آپ کو کراتی ہوں کتنے خوبصورت پھول ہیں یہ ہے مین انٹرس اس کی یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں اس طرح سے آئیں ادھر تو یہ دیکھیں مین انٹرس سے جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس طرح سے اتنے خوبصورت پھول آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے آگے تک السلام علیکم رانا مہی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کے پھول دیکھیں نا دل کو سکون مل گیا اسلام لکھول کیا حال ہے ٹھیک ہے جی ضرور یہ انہوں نے ادھر کھانے کا رینج سارا کیا ہوئے یہاں پہ کھانا کھائیں گے کوالی ہے تو اس کے لئے دیکھیں جی باہر کتے پیارے پھول پھولی پھول ہے اس گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے گوستے بنائے گئے ہیں گھر بنائے گئے ہیں جانوروں کے تاکہ وہ گرمیوں میں ادھر آ کے بیٹھیں اپنے گھر بنائے پورا گھر بھی آپ کو اندر وزار کراتے ہیں یہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک انہوں نے گاڑیوں کا جو ہی شیڈ بنایا ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی دیکھیں پھول اور پھولوں میں گملے یہ اوپر دیکھیں کتنے خوبصورت پھول دل کو سکول مرتا ہے پھولوں کو دیکھا بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ڈیفرنٹ کلرز ڈیفرنٹ قسم کے پھول جسے وہ کہتے ہیں نا گینڈے کے پھول وہ یہ ہے پھولی کیوارے ایسے بھجئے یا رسول اللہ مسلمہ رہے کا یا حبیب خزرہ عجیب ہوا کسی کسی گوہے منزل نشیب ہوا بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں بڑے بڑے اسے جھک سلام کرتے ہیں نبی کی در کا گدہ کب گریب ہو تا ہے دوستی بچے ہیں تو جامعہ مسجد اگر موجود ہو تو اپنی محلے کی مسجد میں اور قریب بھی ہو تو اپنی محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے چاہے ادھے جاگے جوتیوں میں سیڑھیوں میں ہی جگہ ملے قریب ہو تو وہاں جانا چاہیے یہ جامعہ ہے یہ ہمارا ایک دوستان ہے موسیقی کا جس کو پراموشنی کیا جہاں بڑے بڑے چانس ہوئے میرے بچیاں سارے میں سب کی ہر معاملے میں شرک ہوتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہہ چاہیے یہ بڑا اچھا موقع ہے لیکن بابا مولی آئی احسان صاحب کا حکم اور انہیں کی بطولت میں پہلی بار ساتھ شیر علیو ان کی آواز انداز سے شناس ہوا تو یہ بارجی کا ایک اور احسان سکھنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو بلیور ایمان صاحب ہوں سے کہیں گے کہ جو قوالی ہونی ہے اس ایمینٹ کی ذمہ داری ان کو ہی دیں گورنر ہاؤس میں وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا جہاں تک بڑوں کا سوال ہے سبتیم فریدی ساتھ شیر فرمائے بابا مگیایہ خان بیٹھیں ساتھ زائے کرام بیٹھیں بڑوں کی آپ کو ایک کمال کی باتا بچوں کو اپنے کاندے پہ بٹھاتے اور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کٹو مجھ سے بڑا ہو گیا یہ ہوتے ہیں بڑے اور یہ بھی آپ دیکھیں جائے کہ دل بڑا ہوتا ہے تو کوئی بڑا ہوتا ہے دل چھوٹا ہو جائے تو بندہ بڑا نہیں ہوتا دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دل آدیا جانے تو وہ باری کیفیت ہوتی ہے میں کبھی ساتھ شیر علی دونوں کو دیکھتا ہوں اور اجاز کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر بلکل ایسے ہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے ان پول بوٹوں کا خیال رکھا گیا ان کو بہت پسند تھا یہ پول اور یہ کوئی دس ایک روز کے لیے آتا ہے سردیوں میں سخت سردی میں اور اس کی بڑی دیکھ رہے ایک خیال بڑا کرنا ہوتا ہے بڑا اس میں کمال کے رنگ اللہ رب العزت نے وہ رکھے ہیں تو ان کے اگر فن کی بات کروں تو میں ہمیشہ بڑوں سے سنتا تھا کہ وہ خوش نبیس کی تلاش ہوتی ہے جو چٹھی لکھ دیا کرے بڑے اچھے خط ان کے دیر گا ہم ہوئے تم ہوئے امیر ہوئے تیری ظلفوں کے سب اسیر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اتا کرے جزاکم امیتے پیارے جو ہے نا لائٹنگ کی گئی یہ ہی دیکھیں کتا خوبصورت چھت تک گھر کو سجایا گیا منی پلانٹ منی پلانٹ بھی لگائے گیا ڈیفرنٹ قسم کے پھول ہے یہاں ڈیفرنٹ پھول لگائے گیا پورے گھر کو ایسے دھرن کی طرح انہوں نے سجایا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی کوالی ہونے لگی ہے یہ ان کی امییں ان کو یہ ملکہ کہتے ہیں اور یہ ملکہ کا گھر ہے خوبصورت سا اس طریقے سے ہی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ابھی یہ سارا کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں لوگ بہت بڑا گھار ہے عربوں کا گھار ہے اور اس کے اندر لاکھوں کے پھول جو سردیوں میں اور گرمیوں میں ڈیفرنٹ قسم کے لوگ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اتنے خوبصورت سے سجایا گیا پورے گھار کو یہاں پہ بھی توالی ہوگی اور یہ انٹرس ہے سامنے ساہی دیکھیں سامنے گیٹ ہے یہ انٹرس کے اخار اتنے خوبصورت سے پھول سب سے خوبصورت مجھے یہ لگ رہے ہیں ان کے کلر بہت ہی پیار ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر کے ڈیفرنٹ پھول بہت ہی پیارے ہیں یہاں پہ کھانا بھی سارف کیا جا رہا ہے میں کھانا بھی آپ کو دکھاتی کھانا بہت مزے گا لیکن میں کھا نہیں سکتی کیونکہ میں نے کھانا نہیں یہ بڑا کھانا میں پرہیس پہ ہوں یہ دیکھیں یہ ہے کورما مٹن کورما چکن کورما اور ساتھ بریانی اور ساتھ یہ تندوری نان تندوری نان ہے ہے متنجن اور متنجن اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے ڈیفرنٹ کلر کی اوپر مٹھائیں گے انڈے اور متنجن جیفیوورز اب میں جا رہی ہوں واپس کیونکہ یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ابھی میں اس کھرپوں کے گھر سے جا رہی ہوں گھر واپس بہت بڑا گھار ہے اور یہ سال میں چار دفعہ کھول لگاتے ہیں ہر تین میں میرے بار کھول جو ہیں وہ ہر تین میں کے بعد دن کو نئے پھول لگانے پڑتے ہیں اور اس کے پر کافی دفع اور بے خرچ ہوتے ہیں اور میند کافی لگتے ہیں تو یہاں پہ یہ پورا کارے انہوں نے کھولوں سے سچایا باتا یہاں سے پھر ہم کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں کسا ہوتی ہے دو ہے یہ نہیں لیکن یہ کنا جی آج میری اس گھر میں ملاقات ہوئی بابا محمد یایہ سے اور نور الحسن آئے وہ تھے وہاں پہ بابا شہباز شاہ آئے ہوئے تھے اور بہت بڑا ان کا گھر ہے اور یہ کہانی ہے ڈیڑھ مرلے کے گھر کی کہ ڈیڑھ مرلے کا گھر تھا اور اس میں ان کی والدہ جو ہے وہ پودے لا کے لگایا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے سے گملے لگایا کرتی تھی جو والدہ تھی اور وہ جو گملے تھے چھوٹے چھوٹے سے جو انہوں نے لگایا ہوئے تھے ان کو پھولوں کا بڑا شوق تھا وہ چھوٹے سے گھر میں گملے لگاتی تھی پھر وہاں سے وہ بڑے گھر میں گئے اور آج بھی پورے گھر کو سال میں تین بار سجایا جاتا ہے صرف والدہ کیلئے کیونکہ والدہ کو جو ہے نا وہ پسند بڑے ہیں گملے تو والدہ جو ہوتی ہیں یہ ان کے قدموں طرح تو جنت ہے لیکن مجھے لگتا ہے اگر ہماری زندگی میں نہ آنا ہوں تو برکتے نہیں ہوتی ان کی دعاوں سے برکتے ہوتی ہیں والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت ہے یعنی کہ ان کا سایہ جو ہے ہم پہ تو جس گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کی قدر کریں کیونکہ ان کی رحمتیں ہوتی ہیں گھر میں تو والدین کی واقعی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی خواہشات کا بھی خیال کرنا چاہیے جو لوگ اپنے والدین کی خواہشات کا خیال کرتے ہیں وہ پھر زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کمنٹس باکس کے اندر کہ آپ کو کیسا لگا آج کا ویلوگ اور کیسا لگا آپ کو گھر فیڈ بیک انتظار رہے گا thank you so much اللہ حافظ